بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکریٹریز حلقہ اور نظمہ دلہ کا سیماحی جائزے اجلاس ہوا منافع تحریکی سرگرمیوں کے جائزے کے علاوہ مستقبل کے لاحے عمل پر کیا گیا غور و خوف اقامت دین کے عظیم مقصد کے لئے کارکنوں کی تیاری کونو انصار اللہ مہین کا مقصد کلوت چارمینار واضح ہدا اور ملک پیٹ پر اجتماعات کا انعقاد اور جماعت اطلامی ہنسری لنگم پلی اور ڈیر کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے کیا استفادہ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے ہیومن ویل فیر فانڈیشن تلنگانہ چپٹر کی جانب سے سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے اپرات کو معاشی طور پر مستحقم کرنے اور ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والے بچوں کو تعلیمی امداد فراہم کرنے کی غرصے وقار پروجیکٹ کا ہیدر آباد میں آغاز کیا گیا ہیدر آباد کے پرانے شہر کے علاقے حسن نگر کا انتقاب کرتے ہوئے یہاں سو خاندان کو اسپانسر کیا جائے گا اس دیمن میں بلا سودی قرض کے فراہمی کے علاوہ خاندان کے ایک بچے کو مکمل تعلیم فراہم کی جائے گی مسجد رحمت کارخانہ گڑے کریم نگر میں رحمت ویل فیڈ سوسائیٹی کا قیام عمل میں آیا اس سوسائیٹی کا مقصد معاشی طور پر پسماندہ افراد کو بلا سودی قرض فراہم کرنا ہے سوسائیٹی کے افتتح کے موقع پر اپنے قطاب میں امیر حلقہ مولانا حامد محمد خان صاحب نے کہا کہ سود کی لانت کو معاشرے سے قدم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سوسائیٹی کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اس موقع پر نازم دلہ جناب محمد خیر الدین عمرہ مقامی جناب سید زبیر جناب عبدالحائی شعب لطیفی کے علاوہ سیکریٹری حلقہ جناب محمد عبدالرقیب حامل لطیفی بھی موجود تھے ہندوستانی سماج ایک تکثیری سماج ہے جہاں کی عوام بھائی چارہ اور امن و محبت کے ساتھ سجیوں سے رہتے ہوئے آئی ہیں لیکن کچھ فستائی طاقتیں حالات کو مقدر کرنا چاہتی ہیں ایسے میں ہمیں نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے ہم برادران وطن سے مضبوط اور خوشگوار تعلقات بنائیں ان خیالات کا اظہار جناب صادق احمد سیکریٹری ہندوستانی سماج حلقہ تلنگانہ نے آرمور میں اپنے خطاب کے دوران کیا اس موقع پر نازم زلہ جناب منظور محیددین امیر مقامی آرمور جناب عبداللہ اور دیگر نے خطاب کیا صد بہونا فورنس کو مضبوط اور مستحکم کرنے پر غور خوش کیا گیا ہے شعب خواتین جماعت اسلامی ہند کو رٹلا کی جانب سے طلبہ اور طالبات کے لیے اسلامی قوید مقابل جات مناقض کیے گئے تھے کامیاب طلبہ اور طالبات میں انعامات کی تقسیم عمل میں آئی تمام شعب جات کے سیکریٹریز حلقہ کا سیماہی جائز اجلاد بسدارت امیر حلقہ مولانا حامد محمد خان شورا ہال دفتر حلقہ پر مناقض ہوا شعب جات کی گزشتہ دو سالہ کارکردگی کے جائزے کے علاوہ میخاتی منصوبے کی روشنی میں آئندہ کا لاحے عمل پر گفتگو کی گئی نظمہ زلہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانا کا سیماہی اجلاد بسدارت امیر حلقہ کانفرنس ہال اسلامیک سنٹر لکر کورٹ پر مناقض ہوا سرگرمیوں کی موجودہ صورتحال کے علاوہ مستقبل کے امکانات پر غور و خوش کیا گیا اقامت دین کے عظیم ندب العین کے لیے امت کو تیار کرنا جماعت اسلامی ہند کا مقصد ہے اس مقصد کے تحت جماعت اسلامی ہند گریٹر حیدرباد کے دیرے اتمام کونو انصار اللہ مہیم چلائی جا رہی ہے مہیم کے دوران خلوت چار منار وادی ہدا اور دیگر مقامات پر کارکن سازی پروگرام و اجتماعات مناقض کیے گئے جناب محمد عدر الدین سیکریٹری رابط عامہ مولانا حافظ محبوب شریف نظامی جناب وحید داد خان صاحب جناب ساجد الوی اور دیگر نے مخاطب کیا مقررین نے کہا کہ مضبوط اجتماعیت کے ذریعے ہی ملت کے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جماعت اطلامی ہن ملک پیٹ او ایل بینگر کی جانب سے مہیم برائے کارکن سازی استقبال رمضان اور مضبوط خاندان کے انوانات پر مشتمل ایک اجتماعیام سٹی فنکشن ہال چنچل گڑا پر مناقض ہوا مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے اس اجتماع میں شرکت کی ڈاکٹر عبدالخدیر سلیم اور عبدالرافع حافظ صلاح الدین صاحب خطیب مسجد اسلامک سنٹر ٹولی چوکی نے مخاطب کیا ڈاکٹر سمی الزمہ صاحب نے رمضان کیسے گزارے کے انوان پر اظہار خیال کیا امیر مخامی جماعت اسلامی ہن ملک پیٹ جناب سید محمد عبدالقادر ناصر کے اختتامی قطاب پر اجتماع تکمیل کو پہنچا نازی میں شعبہ اسلامی معاشرہ حافظ محمد عبدالعزیز صاحب نے پروگرام کی کاروائی چلائی جماعت اسلامی ہن سری لنگم پلی کی جانب سے ڈاکٹرز کی تنظیم ڈیر کے تعاون و اشتراک سے فری میڈیکل کیمپ مناقض کیا گیا سینکڑوں کی تعداد میں مرد خواتین اور بچوں نے استفادہ کیا ڈاکٹر منحاج الدین کی نگرانی میں تنظیم ڈیر کے ڈاکٹرز نے طبی خدمات پیش کی امیر مخامی سری لنگم پلی حافظ مبین الدین کی نگرانی میں انتظامات کیے گئے مضبوط خاندان مضبوط سماج ملگیر مہیم کے موقع پر ویڈیو میکنگ اور ڈرامی کے مقابلے مناقض کیے گئے تھے اس زمن میں آن لائن تقریب تقسیم اسنادات بسدارت محترمہ آسیا تسنیم صاحبہ ریاستی نازم شعب خواتین مناقض ہوئی محترمہ سیدہ ساجدہ محترمہ آئیشہ سلطانہ محترمہ سمیہ لطیفی محترمہ اسما ذرین نے اس موقع پر مخاطب کیا کامیاب ٹیموں کو ای سیٹیفیکٹس کے علاوہ رقمی انعامات بھی دیے گئے جماعت اسلامی ہند کامرڈی کی جانب سے بلا سعودی مایکرو فینانس کے زمن میں دفتر جماعت اسلامی مسجد ریان کامپلیک کامرڈی پر کامیاب مشاورتی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا اس موقع پر جناب احمد عبدالعظیم صدر سیوہ سوسائٹی نظامباد نے بتایا کہ معاشرے کو سوت کی علانے سے پاک کرنے کے لیے اس سوسائٹی کا آغاز کیا گیا ہے جہاں مسلمانوں کے علاوہ کئی غیر مسلم احباب بھی اس سوسائٹی سے منتلک ہو کر بچت کی اسکیمات اور بلا سعودی خر سے استفائدہ اٹھا رہے ہیں ادارے عدب اسلامی ہند شہر حضرباد کا مہانہ ترہی مشاہرہ بطرح زندگی تجھ سے کیا خفا ہونا مناقض ہوا جناب زفر فاروقی کی تلاوت قرآن کریم کے بعد جناب اجاد احمد خان کی ترہی حمد سے مشاہرے کا آغاز ہوا جناب سردار بلبیر سنگھ ناظر میں مشاہرہ زفر فاروقی اور دیگر نے اپنا کلام پیش کیا ناظرین فی الحال خبرنامے میں اتنا ہی آپ سے خواہش ہے کہ جے آئی ہند یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب لائک اور شیئر کریں ہم مزید تفصیلات کے ساتھ جلد دوبارہ حضر ہوں گے تب تک اقبال رضوی کو پوری میڈیا ٹیم کے ساتھ دیں اجادت اللہ حافظ تب تک اقبال رضوی کو پوری میڈیا ٹیم کے ساتھ دیں